جون دو ہزار بیس یہی وہ تاریخ ہے جو اڈین منطری نے دربنگا ائرپورٹ کے لیے دی ہے لیکن ایک تاریخ اور آ رہی ہے اور وہ تاریخ ہے مارچ کی جہاں دوستوں جو پہلے ڈیڈ لائن تھی وہ پھر ایک بار پھر سامنے آئیے کہ آخر مارچ کی یہ کہانی کیا ہے اور ہم آپ کو یہی ریپورٹ میں بتائیں گے کہ یہ نئی تاریخ کیسے آگئی تو یہ نئی تاریخ آئی ہے ایک اخبار کے حوالے سے اور اس اخبار کو شیئر کیا ہے ڈی ایم نے دربنگا کے ڈی ایم نے شیئر کرتے ہو لکھا ہے کہ فلائٹ سرویسز فرم دربنگا سون تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا جون سے پہلے ہی فلائٹ سرویس شروع ہو جائے گی دربنگا سے کیونکہ اخبار میں جو خبر چھپی ہے یہ پرتشتی اخبار ہے ٹائمس آف انڈیا اس میں خبر چھپی ہے کہ کمرشل فلائٹ فرم دربنگا سون اور اس میں آگے لکھا گیا ہے کہ ری کارپٹنگ of the air strip is now in final stage and is expected to be ready by مارچ یعنی کہ ری کارپٹنگ جو ہو رہی تھی رنوے کی وہ final stage میں ہے اور امید ہے کہ مارچ تک یہ تیار ہو جائے گا تو سوال یہی ہے کہ کیا مارچ میں ہی شروع ہو جائے گی فلائٹ کیونکہ کمرشل فلائٹ لکھا گیا ہے اخبار میں کی کمرشل فلائٹ فرم دربنگا سون تو اس سے لے کر کے یہ آ رہی ہے بات کی جو اسثانیہ اس طر پر پٹنہ اور دربنگا کے اس طر پر یہ خبر آ رہی ہے کہ مارچ میں ہی تیار ہو جائے گا اور لکھا گیا ہے کہ gearing up to begin کمرشل فلائٹ فرم دربنگا ائر بیس پٹنہ ائرپورٹ آتورٹی آف انڈیا کی طرف سے یہ خبر چھپائی گئی ہے کہ final stage میں ہے اور مارچ میں تیار ہو جائے گا اور یہ وہاں کے پٹنہ ائرپورٹ کے جو ندیشک ہیں بھوپیش نیگی انہوں نے یہ بات کہی ہے اکبار سے اور اکبار نے لکھا ہے کہ پٹنہ ائرپورٹ ڈریکٹر بھوپیش نیگی told this newspaper that دربنگا ائرپورٹ is ready for commercial flight یعنی کہ ready ہے دربنگا ائرپورٹ commercial flights کے لیے two more months are needed to arrange for basic passenger amenities at civil enclave یعنی کہ دو مہینے اور چاہیے basic جو amenities passenger سیوہ ہے اس کو بہال کرنے کے لیے دو مہینے اور ضرورت ہے اور bidding process جو وہ ضروری سویدھائیں ہیں اس کی bidding process کے لیے دو مہینے چاہیے اور وہ دو مہینے ہو سکتا ہے کہ مارچ کے بعد کی بات ہو رہی ہو یعنی اپریل اور مائی کی بات ہو رہی ہو تو یعنی کہ جون والی بات جو ہے وہ کہیں کہیں صحیح ثابت ہو رہی ہے اور مارچ تک runway کی تیاری کی جا رہی تھی کہ runway تک تیار ہو جائے گا لیکن basic amenities کیا ہے وہ دیکھ لیجئے basic amenities میں ticket counter چاہیے cctv camera لگنا ہے help desk بننا ہے installation of baggage x-ray machine لگنا ہے check-in and boarding counters بننے ہیں arrival and departure display boards لگنا ہے signal signal اور transit parking اس طرح کی سوڑھائیں لگنی ہے اور اس کا بھی tender ہونا ہے تو اس میں دو مہینے لگ سکتے ہیں تو یعنی مارچ کے بعد جو ہے دو مہینے کی جو بات آ رہی ہے وہ شاید اس لیے آ رہی ہوگی کیونکہ یہ ساری سوڑھائیں جو ہے وہ لگنی ہے اور اس کے لیے tender ہونا باقی ہے تو یہ آگے لکھا گیا ہے the airport operation would be handled by aai and security will be provided by the state government the state government سورکشہ کرے گی اور 70 security جو personnel ہے ان کو پچھلے مہینے ان کو trained کیا گیا پٹنا میں تو سورکشہ کو لے کر کے بھی training پوری ہو چکی ہے اور 66 جو ہے وہ check-in counters اور دو apron بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے اس کے علاوہ 31 ایکڑ جو ہے وہ رانیپور اور بھیہٹوارہ میں جو ہے وہ اس تھائی terminal کے لیے جو ہے اس کے لیے بھی کام چل رہا ہے وہاں پر new terminal building بنائے جائے گا اور new terminal building میں cargo اور parking space کی صوبیدہ دی جائے گی تو اس طرح کی جو ہے وستار سے یہ جانکاری دی گئی ہے پٹنا اخبار کے حوالے سے پٹنا ادھیکاریوں کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے جون تک کا وہ شاید جون ہی جائے گا کیونکہ دو مہینے کا وقت یہ ساری صوب دھاؤں میں لگ سکتا ہے تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگا جو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمیٹ کیجئے سبسکرائب کیجئے کچھ اور ویڈیو کے ساتھ آس رہوں گے آپ دیکھتے ہیں درمانگا روک شکریہ دنواد جہین